بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہر نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین علاقہ ونہار میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارشوں سے زیر تعمیر کلرکہار منارہ روڈ پر کیا بیٹ رہی ہے اس کے علاوہ تحصیل آفز کلرکہار کو بھی بارشوں نے ڈبو دیا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور تیز رفتار لڑکا فوجی فانڈیشن ہسپتال میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آج کی رپورٹ میں شامل کریں گے مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آج اب تک آپ نے ساہر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ولاد کی سٹوری آج ہم کھڑے ہیں کلر کہار منارہ روڈ کی جہاں تعمیر ہو رہی ہے بچال کلان ماٹر سپلائی پولی کے قریب یہاں ٹھیکے دار نے کیا کام دکھائے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیکے دار نے زمین سے مٹی اٹھا کے سڑک میں ڈال دی ہے اب اس جگہ سے گاڑی کا گزرنا محال ہو چکا ہے وان وے بنا ہوا ہے لیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیمپر الڈ گیا ہے جس میں میرا خیال نہیں ہے کہ خید کوئی زخمی ہوا کیونکہ اس کا سلو موشن میں تھا اور اس کے علاوہ جو گاڑیوں کی حالت ہو رہی ہے یہاں جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی جو حالت ہو رہی ہے یہاں پلسرات کا کام ہو رہا ہے اور ٹھیکے دار کو اس کی پرواد تک بھی نہیں ہے یہاں جو کام بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی ناکس میٹیریل ڈال کر کام ہو رہا ہے یہاں پلی بان رہی ہے تقریباً دو مہینے ہونے کو ہیں اس کو کم از کم اس کو چلانا چاہیے تھا دو مہینے میں اس نے ایک دن بھی ایسی کوشش نہیں کی کہ یہ اس کو کم از کم وان وے تو چلا دے اسی جگہ سے نیچے سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے رکشے کاریں موٹر سائیکل یہاں روزانہ کوئی حدثہ ہوتا ہے لیکن کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے میں ایک مہائیوے والے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے اس کو ایک دن چیک کرنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی ناظرین آپ کو میں بڑی اچھی طرح یہ دکھا رہا ہوں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں ٹیمپر اُلٹ گیا ہے کیوں بارش میں یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے کیچڑ ہے ناظرین بارشوں کی وجہ سے یہاں کیچڑ کی وہ حالت ہے کہ یہاں سے پیدل چلنا محال ہو چکا ہے کلرکہار میانی بچھال اور دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ہم منارہ کلرکہار روڈ کا تذکرہ کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھر تو کجا تحصیل آفظ کلرکہار کو بھی پانی میں ڈبو دیا گیا ہے ویسے تو عملے نے خبر کے خوف سے دروازہ بند کر رکھا تھا مگر ساہر نیوز کی نظر وہاں بھی جا پہنچی آپ اپنی آنکھوں سے جائزہ لے سکتے ہیں ناظرین ایک لڑکا تیز رفتاری سے موٹر سائیکل پر فوجی فانڈیشن اسپتال میں داخل ہوا تو عملے نے اسے اڑے کے لگا لیا اور وارننگ دی کہ وہ اسپتال میں تیز رفتاری سے گریز کرے گا ناظرین یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئے گی ناظرین اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں آ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا اور ہمیں اسے بہتر بنانے کے لیے مزید کیا کچھ کرنا چاہیے انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی